موسیقی 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 دیا گیا ہوتا تو ساید اس موی کا کلیکشن کچھ اور ہی ہوتا اب اب بات کرتے ہیں سٹوڈینٹ آف دائی ایٹ ٹو کے بارے میں لگ بک پچھتر کروڑ کے بجٹ میں مونی اس موی نے پہلے دین ٹویل پوائنٹ جیرو سکس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اس موی میں ٹائگر سروف انہ نیہ پانڈے و تارہ نے کام کیا ہے دس مائی کو یہ موی ریلیز ہوئی تھی اور تین دن کا ویکنڈ تھٹی ایٹ پوائنٹ 83 کروڑ کا ہے فرسٹ ویک اس موی نے 57.90 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا ابھی تک کے ملے اپ ڈیٹ کے حساب سے اس موی نے 70.60 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے بجٹ پوائنٹ آف او سے یہ موی فلاپ ہو چکی ہے آپ اسے ایوریج بھی موی کہہ سکتے ہیں ٹائگر سروف بس وہی ریپیٹڈ ایکشن بار بار دیکھنے کے بعد پبلک نے ایکسپٹ نہیں کیا اور یہ موی فلاپ کے کگار پہ آ چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک بہترین مووی اجے دیون کی مووی دے دے پیار دے اس مووی کو لاؤ رنجن نے ڈریکٹ کیا ہے آپ کو ہم بتا دے لاؤ رنجن کی پچھلی تین مووی سپر ہٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں پنچ نامہ پنچ نامہ ٹو اور سونے کی ٹوٹوکس سادھی تو اس مووی میں دے دے پیار دے میں بھی وہی سلسلہ انہوں نے برقرار رکھا ہے اور یہ مووی کمال کا بزنس کر رہی ہے پچھتر کروڑ میں بنی اس مووی نے پہلے ہی دن 10.41 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تین دن کا ویگن 38.54 کروڑ کا تھا اور فرسٹ ویک 61.05 کروڑ کا کلیکشن تھا ابھی تک کے میلے اپ ڈیٹ کی ساب سے اس مووی کا لائف ٹیم کلیکشن 89.27 کروڑ آ چکا ہے دوستو مووی ہٹ ہو چکی ہے اور ابھی بھی سینیما ہال میں لگی ہوئی ہے تو اب ہم آپ کو بتا دے کہ ابھی جو نیکس مووی ریلیز ہوئی تھی وہ تھا تین مووی ایک ہی ڈیٹ میں 24 مہی کو ریلیز ہوئی تھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ایم نریندر موڈی کے بارے میں پی ایم نریندر موڈی کا جو بجٹ ہے اس مووی کا وہ 15 کروڑ دکھایا جا رہا ہے اور 24 مہی کو ریلیز ہوئی اس مووی میں ویویک اوبرائے نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے مووی کافی اچھا ہے مووڈی نے سرکار جیت لیا ہے جس کی وجہ سے اس مووی کو تھوڑا فائدہ جرور ہوا ہے اس مووی نے پہلے دن 2.88 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تین دن کا ویکنڈ تھا 11.76 اور تین دن سات دن کا جو تھا 19.21 کروڑ کا کلیکشن تھا ابھی تک اس مووی نے 21.86 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے ہم بات کرتے ہیں آلا دین جو ہولیوڈ کی مووی ہے 1279 کروڑ میں بنی اس مووی نے پہلے دن 4.25 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا دوسرے دن تین دن کا ویکنڈ تھا اس کا 8.50 کروڑ کا فرسٹ ویک 29.50 کروڑ کا کلیکشن آیا اور ابھی تک لائف ٹائم اس کا 29.50 کروڑ کا دکھائی دے رہا ہے بات کر لیتے ہیں ارجن کپور کی مووی The India's Most Wanted 37 کروڑ میں بنی اس مووی نے پہلے دن 2.10 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تین دن کا ویکنڈ تھا 8.66 کروڑ 11.50 کروڑ آیا تھا فرسٹ ویک اور ابھی تک کے ملے اپ ڈیٹ کی حساب سے اس مووی کا جو اپ ڈیٹ ہے سٹیل 11.50 کروڑ کا دکھائی دے رہا ہے ارجن کپور کی سوست ایکٹنگ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے یہ مووی فلاپ ہو چکی ہے سٹوری کافی اچھی تھی سچی گھٹنا پہ تھی انسپائٹ آف ڈیٹ مووی نے پبلک کو آخرشت نہیں کر پائی اب ہم بات کرتے ہیں نیکس مووی جو پانچ چون کو ریلیز ہونے والی ہے بھارت کے بارے میں ایت کے دن بہت بڑی مووی ریلیز ہونے والی ہے ٹریڈ اور سبھی ایکسپرڈ کی مانے تو یہ مووی پہلے دن کا ریکارڈ جرور توڑ سکتی ہے اور سلمان گھان کا پہلے دن کی اپننگ کا ریکارڈ ٹھٹی ایٹ کروڑ تو امید کی جاری ہے پہلے دنی سمووی کو چالیس کروڑ کا کالیکشن جرور لگے گا تب تک لے دانیواد